اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم قرض کی ادائیگی کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے غم اور پریشانی اور مصیبت سے بچنے کی دعائیں پڑھی تھی انسانی غموں میں سے ایک بڑا غم قرض کا غم ہوتا ہے قرض ایک مصیبت ہے جس سے چھٹکارہ پانا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے اس کی آخرت کی نجات کے لیے بڑا ضروری ہے اس لیے انسان کو حد تلوسہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کے علاوہ یعنی قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو مال اللہ کی نحمت ہے مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اس پر انسانوں کی معیشت اور انسانوں کی مسلحتوں کا دارمدار ہے سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا پس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے مال کا درست استعمال قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مزمت ہے مال کمانا مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا مال ہرہ بھرہ اور شیری ہے مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لیندین کو مباح قرار دیا ہے یعنی جائز ہے کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و اعیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لیندین کر سکے اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورة البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں جو ایک طبیل آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات بازے کر دیئے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو تو یہ پہلی ہدایت ہے اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لین دین کرنے والے قرآن مجید کی اس آیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں جہاں تک قرض دینے کی بات ہے یعنی قرض دینا ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہر رات تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں پھر فرماتا ہے کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے گویا اللہ سبحانو تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا تو یاد رکھئے بندوں کو قرض دینا صدقے کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض صدقہ ہر قرض صدقہ ہے ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یعنی دھیر مال صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یعنی جس نے دو بار قرض دیا ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا تو اس کو اتنا مال یعنی ایک مرتبہ جو دیا گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ کا اتیہ دیا یعنی کسی کو دودھ گفٹ کیا یا چاندی قرض دی یا کسی کو راستہ بتایا اسے غلام آزاد کرنے کے برابر سواب ملے گا کسی کو دودھ پلانا یا قرض دینا یا پھر راستہ بتانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے کیونکہ عام طور پر جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں پہلے تو انسان کو گھر سے باہر کے سفر پر رستہ نہیں ملتا اور اب تو ہمیں اپنے گیجٹس کے اندر بہت سے رستے تلاش کرنے پڑتے ہیں تو جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں تو تھوڑا سی ایریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اس طور پر کہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے یہ بھی صدقہ ہے اور غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے کرز کا عجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب دس گناہ اور کرز کا ثواب اٹھارہ گناہ ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت کے اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا پھر اس کے مطابق زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ صدقہ تو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے انسان کا دل کچھ نہ کچھ ضرور تنگ پڑتا ہے کہ اب میں اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنا مال اس کو دے دوں مجھے کیا ملے گا اسی لئے آپ دیکھئے کہ صود کی لانت ایجاد ہوئی کہ میں نے اگر اپنا مال کسی کو دیا ہے تو مجھے دنیا میں ہی انسٹینٹ اس کا فائدہ ملنا چاہیے یہی مر مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج واپس ملنی چاہیے اور اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اس کو حرام قرار دیا گیا تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ دعا جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ہے جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنسع الملک من تشاہ وتعز من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیدکا الخیر انکا على کل شیئ قدیر آیت کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما تعتیہما من تشاہ وتمنع منہما من تشاہ ارحمنی رحمتا تغنینی بہا ان رحمت من سواک یہ دعا کا حصہ ہے جو آیت کے آگے لگایا گیا ہے اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر عہد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اسے تم سے ادا کر دے گا اے معاذ یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد یہ پوری دعا اللہم مالک الملک سے لے کر ان رحمت من سواک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے زمین میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت دولت علم اقتدار اور پاور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے خیر کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا جس سے اللہ عطا کرے اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نہ دے جس سے اللہ روک دے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان کو خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور اگر انسان کرز جیسی مسئیبت میں پھنس گیا ہے تو اللہ تعالی کی ان صفات کا واسطہ دے کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اس آیت کے شان نزول کو شو ہیں ابن عباس کہتے ہیں اور انس بن مالک بھی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ ناممکن ہے ناممکن ہے پاسبل ہی نہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے یعنی مکہ ابھی فتح ہوا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے محمد کیسے فارس اور روم کی بادشاہت کر سکتے ہیں فارس اور روم والے تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت مضبوط ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں یہاں تک کہ وہ فارس اور روم کی بادشاہت کی توقع لگا رہے ہیں اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے یعنی انسان اپنی سوچ میں بہت لیمٹیڈ ہے بہت محدود ہے بہت چھوٹی سوچ ہے اس میں ابنڈنس نہیں ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے خزانے تو کہیں بسی ہیں وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی انسان کے دل پر کوئی ایسی گبرات چھانے لگے چاہے مال سے متعلق ہو چاہے کسی اور انسان کے مسئلے سے متعلق ہو تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر توقل کرتے ہوئے اس سے تضرر اور آجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پکارے اس کو اے اللہ اے بادشاہت کے مالک قل اللہم مالک الملک کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا یعنی ساری بادشاہت کا دو مالک ہے مراد اس سے کیا ہے نمبر ایک دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب تیرے کنٹرول میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا بھی مالک ہے اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہیں جو بندوں کے پوزیشن میں اس کا بھی تو مالک ہے مالک الملک اور پھر اسی طرح بندوں کو کوئی بھی چیز دینے کا اختیار تیرے پاس ہے چاہے وہ مال و دولت ہو چاہے وہ نبوت ہو کیونکہ لوگوں کو اس پر بھی اتراز ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا بلکہ ہر نبی کے بارے میں اس کی قوم کو اتراز رہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے اللہ کی دین ہے جس کو چاہے نبوت عطا کرے جس کو چاہے مال دے جس کو چاہے علم دے جس کو چاہے بادشاہت دے جس کو چاہے کوئی اقتدار دے اور اسی طرح ان کو ریورس بھی کرنے پر پوری طرح قادر ہے کوئی بھی اس پر اتراز نہیں کر سکتا کیونکہ حقیقی مالک اللہ ہے سورة المؤمنون میں آتا ہے پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو چاہے آسمان پر نظر آنے والے سورج و چاند آج صبح اگر چاند آپ نے دیکھا ہوگا تو چاہے دن کو نکلاوا سورج ہو رات کو نکلاوا چاند ہو فل مون ہو سارے کے سارے جو ہیں وہ رات ہو دن ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے سب اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اسی کے مطابق طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں وہی ان کو بنانے والا ہے وہی ان کو چلانے والا ہے وہی ان کی رفتار مقرر کرنے والا ہے وہی ان کے فائدے پہنچانے والا ہے وہی ان کے نقصان سے بچانے والا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر وقت تک کے لیے اپنے کام پر لگے ہوئے چل رہے ہیں اور پھر یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے ساری بادشاہت ہے اسی طرح صورت یاسین میں آتا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی طرح تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے لہو ملک السماوات والارض یحی و یمیت وہو علا کل شئی انقدیر آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی اگر وہ فیصلہ کر لے زندگی دینے کا تو کوئی موت نہیں دے سکتا اور اگر اس نے زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا بھر کے ڈاپٹرز بھی مل کر کسی کو موت کے موہ سے نہیں بچا سکتے اس معاملے میں بھی پورا اختیار اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کا ہے پھر رزق کا مالک بھی وہی ہے ہمارے جسم کا مالک بھی وہی آنکھ کان دل دماغ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان سے پوچھئے کون ان کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارِ کون ہے جو سمع اور بسر کا مالک ہے وہی مالک ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے سارے معاملات کی وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈڑتے نہیں ہو یعنی جس رب کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں ذرے سے لے کے پوری کائنات تک ارش تک ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے اس سے مانگا جائے اور اس کی عظمت کا احساس دل میں رکھا جائے اسی کو سب سے بڑا سمجھا جائے کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا مال یا اختیار یا اقتدار یا کوئی سکیل یا ہنر یا علم کوئی ڈگری کوئی اہدہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کر دے گا جبکہ اصل اختیار کا مالک تو اللہ ہے اس لئے ہر معاملے میں اس کو پکاریں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجل اللہ عز وجل کے سوا کوئی مالک نہیں ہے پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے یعنی نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ کلی مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللذی لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدم ولم يکل لہو شریکن فی الملک وہ ذات کے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی چیز کا حقیقی مالک ہو یہ وقتی طور پر جو چیزیں ہماری ملکیت میں دے دی گئی ہیں جن چیزوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں یہ صرف ٹیمپروریلی ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس میں سے کسی بھی چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہوگا جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں آپ مثلا خود کمانے والے ہوتے ہیں اپنے اولاد پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی اولاد کو پاکٹ منی بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اور اس طرح خرچ کرنا اور ان کاموں میں نہیں لگانا لیکن انسان کی وفات کے بعد جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو اس کی انسٹرکشن کہاں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا پھر اولاد چاہے تو صدقہ کر دے اولاد چاہے تو کسی غلط کام میں لگا دے کچھ بھی کرے پھر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہمارا اختیار ہمارے جسم پر یعنی آنکھوں کانوں پر یا ہماری اولاد پر کسی حد تک یا ہمارے مال پر کسی حد تک یہ صرف اور صرف چند دن کی بات ہے جو دنیا کا کچھ حصہ ہے اور یہ بھی اصل میں اللہ نے دے رکھا ہے اور اس میں بھی ہم پوری طرح کلی طور پر مالک نہیں ہوتے یعنی اس میں بھی صرف اتنے کے مالک ہیں جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کر نہیں پاتے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے لا يملکون لکم رزقا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں لا يملکون مثقال زررت فی السماوات و لا فی الارض وہ آسمان و زمین میں زرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں اب یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے مالک ہونے کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم اس کو مالک سمجھیں اس کی طرف رجوع کریں اس سے دعا کریں اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار اس کے سامنے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اقتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کرلوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کرلوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے یعنی جب تک فجر کی آزان نہیں ہو جاتی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا مانتے ہیں اور آج کل کتنا اچھا موقع ہے ہر کوئی سہری کے لئے اٹھتا ہے تو اس وقت یہ دعائیں تو کم از کم کرلیں کوئی حاجت ہے تو مانگ لیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں کیا چاہیے مانگو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں کیکہ رات کا آخری حیصہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَقْفِرُونَ گناہوں کی بخشش مانگنے کے لئے ہوتا ہے یعنی یہ دو خاص چیزیں اور پھر عمومی دعا کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کرلوں یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کریں پھر فرمایا تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اس میں بادشاہت کی تمام اقسام موجود ہیں یعنی اقل کی بادشاہت صحت کی بادشاہت اخلاقِ حسنہ کی بادشاہت حکم کو جاری کرنے اور قدرت کی بادشاہت محنت کی بادشاہت سرمایوں کی ملکیت کی بادشاہت ہر طرح کی بادشاہت ہر طرح کا ملک یعنی ہر طرح کی کنٹرول جس کو کہتے ہیں یہ سب شامل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرتا ہے تُعطِل ملکہ دیتا ہے ہمیں کلی مالک نہیں بناتا دیا ہے اس نے رکھو امانت ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے کوئی مال چلا جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی تُو نے واپس لے لی ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں اور اس طرح اللہ تعالی ان کے دل کو قرار دے دیتا ہے کہ میرے بندے نے خوشی خوشی امانت واپس کر دی یہ ہماری جان بھی کیا ہے یہ ہمارا بدن کیا ہے ہمارے پاس امانت ہے اور ایک دن ہمیں یہ واپس لوٹا دینی ہے جو اس کا اصل مالک ہے یعنی ہم بے اختیار ہیں ہم صاحب اختیار نہیں ہیں اصل مالک اللہ رب العزت ہے مطلقا اختیار اسی کے پاس ہے تو چونکہ اللہ مالک بناتا ہے بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کریں وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنے کان کہا استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنے پاؤں کہا استعمال کریں وہ کیا چاہتا کہ ہم اپنا مال کہا استعمال کریں جتنے بھی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہے یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کچھ بھی واپس لے سکتا ہے کیونکہ اصل اختیار تو اس کا اصل مالک تو وہی ہے تو تنزی الملک کا تو ملک کو کھیش لیتا ہے تو نظر کا ایک معنی لے لینا اور ایک معنی روک دینا یعنی جس کو تو چاہتا ہے دیتا جس سے چاہتا ہے روک لیتا نہیں دیتا اور جس کو چاہتا ہے دے کے پھر وہ واپس لے لیتا ہے کینچ لیتا ہے یعنی دینے کے بعد پھر چھیل لیتا ہے کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُقْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کی اختیار میں ہے وہ جسے چاہے دے دے کیونکہ وہ بہت وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمان اور زمین کی جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے قارون کو بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیتا اور جب چاہتا ہے اس سے واپس بھی لے لیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ اس لیے ہمیں کسی معاملے میں غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ میں ہوں یہ میرا ہے یہ میرے پاس ہے یہ چار ہلاک کر دینے والے کلمات ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اَنَا میں لی اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْر اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ کس نے کہا تھا شیطان نے اور اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْر فیرعون نے کہا تھا اِنْدِي میرے پاس ہے قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اِنْدِي فقارون نے کہا تھا نَحْنُ نَحْنُ اُلُو قُوَّتٍ ہم قوت والے ہیں یہ کس نے کہا تھا ملکہ سواج جو تھی اس کے درباریوں نے کہا تھا لیکن ان سب کی قوت اور پاور اور ان کے اختیارات اور ملکیت پھر کہاں گئی یہ عام لوگوں جیسے نہیں تھے ان کے پاس بہت بڑی بڑی قوتیں تھی بہت بڑا بڑا اختیار تھا وہ جلا گیا تو پھر ہم جیسے معمولی لوگوں کا کیا حال ہے اس لئے کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے وَتُوِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے عزت کا معنی طاقت اور غلبہ بھی ہوتا ہے صرف بادشاہت ہی نہیں یعنی عزت و ذلت کا مالک بھی ہے یعنی کہ یہ بادشاہت کے ساتھ بھی لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی یعنی اطاعت کے ذریعے عزت اور نافرمانی کے ذریعے ذلت دیتا ہے مدد دے کر عزت اور مغلوب کر کے ذلت دیتا ہے مال دے کر عزت اور محتاج کر کے ذلت دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں لیکن اللہ اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے پھر بھی ان کا نقصان ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن خود بعض وقت مغلوب ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں لیکن خود کبھی محتاج ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے عوض ان کو عجرِ عظیم دینا چاہتا ہے ان کو مزید نوازنا چاہتا ہے وہ چھوٹی چیز لیتا ہے اور ہمیشہ بڑی دیتا ہے چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے وعدوں کا دونوں جگہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کی دس نیکیاں دیتا ہے کمی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بہت کچھ دینے والا ہے تو جو بندے اطاعت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد مانتے رہتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو پھر اس نے وعدے ہی کر رکھے ہیں اس کے برقس جب انسان خود پسند بنتا ہے اور اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال لیتا ہے تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیار و مددگار چھوٹ دیتے ہیں اس کو ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں بیدک الخیر خیر تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے یعنی ہر طرح کی خیر اللہ کے پاس ہے اور ید کا لفظ یہاں پورے مکمل کنٹرول کے لیے بھی ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں خیر کیا ہوتی ہے ہر وہ چیز خیر ہے جس میں بندے کے لیے مسلحت اور فائدہ ہوتا ہے یعنی ہمارے لیے ہر فائدے کی چیز خیر ہے یہ خیر دنیا کے کاموں میں ہو یا آخرت کے کاموں میں ہے رزق ہے صحت ہے علم ہے مال ہے اور نیک عمل یہ سب خیر ہی خیر ان سب پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے اور یعنی کہا کہ بیدک شر کیونکہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کے اندر خیر شر رکھ دیا ہے لیکن وہ جس بندے کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے حساب سے اس کے لیے خیر یہ شر بن جاتی اللہ سبحانہ وتعالی خیر ہی کا کام کرتا ہے شر کا کام نہیں کرتا لیکن ایک ہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے اسی طرح کی وہی چیز دوسرے بندے کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کے جسم میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے تو نمک تو بزاتے خود نمک ہے نا وہ تو خیر شرط نہیں ہے نا لیکن وہ نمک ایک بندے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا جس کے جسم سے نمک کم ہو رہا ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو یعنی کہ ایکسٹرہ پہنچاتے ہیں ایک بندہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے نمک زندگی ختم کرنے کا ذریعہ اب نمک تو نمک ہے تو اللہ کی ایک نعمت ہے ایک کو فائدہ دے رہا ہے ایک کو نقصان دے رہا ہے تو نمک مشر نہیں ہے تو اس کے استعمال کرنے والے کی نسبت سے اس کے لیے فائدہ یا نقصان ہے بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے ہر چیز کا مالک تو ہے تو پھر جب ہر چیز پر قادر وہ ہے تو ہمیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور پھر اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اختیارات ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہیں اور کمال قدرت کا مالک ہے اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض وقت کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے جو مطلوبہ ہوتی ہے مثلاً آپ کو اگر اس چھت پر چڑنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائے اگر آپ کی سیڑھی آدھے رستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ چڑھ کے کھڑے رہے آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے تو اسی طرح بعض وقت انسان کی اوپر بہت بڑا کرزہ ہوتا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جتنا بھی کم آ لے وہ جتنی بھی محنت کر لے وہ دو دو تین تین جابز کر لے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے اپنا فرض پورا کر سکے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے پھر اللہ تعالیٰ غیب سے تو اس کے لئے ایسے اسواب فرام کر دے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہ جاتی ہو یہ ہے دعا کا کام جہاں تک کرز کا تعلق ہے تو کرز لینے سے حد تل امکان بچنا چاہیے ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے کرز سے بچے تارک کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابھی عوفہ سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ کرز لے کے حج کر سکتا ہے کرز لے کے چلا جائے انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے کرز نہ مانگے یعنی کرز نہ لے اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی بست پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے آج سے آپ یوں کہے سو سال پہلے یا پچاس ساٹھ سال پہلے لوگ صرف وہ خدیدتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی کوئی اچانک بیماری آگئی یا کوئی اور مسئیبت آگئی تو وہ کرز لے لیا کرتے تھے صرف اس وقت کرز لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی تھی لیکن اس وقت ہر بندے کو کرز لینے پر اُبھارا جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کرز کے تلے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جارہے خریدے جارہے ہیں تو گویا آپ کرز پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں اور پھر اگر آپ اس لیمٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ کرز ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کی اوپر کیا آ جاتا ہے سودھ آ جاتا ہے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہیں وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہیں چیزیں وہ سب کرز پر لی ہوئی ہیں اور کرز اتنا زیادہ کہ سب کچھ بیک بک دینے کی بھی حمد استطاعت نہیں ہے تو آپ دیکھئے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو کرز دلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے ابن ابھی عفیٰ سے سوال کیا کہ ایک شخص حج کے لیے کرز لے سکتا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی حج کس پر فرض ہے جس کے پاس بست ہے اس پر تو فرض ہی نہیں جس کے پاس بست نہیں وہ کرز لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے کرز لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا لیکن پھر بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ کرز لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا کرز چکایا جائیں اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے فرمایا کرز لے کر یعنی جب آپ کرز لیتے ہیں چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتے ہوگے بھی وہ سٹریس کا شکار کیوں ہیں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے کہ وہ کرز کے لین دین کو آسان سمجھتا ہے جو شخص کرز سے پاک ہو اس کے لیے جنت کی زمانت ہے یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جس میں کرز نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو یعنی تین چیزیں اس کے اندر نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں اس کے دے اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا دوسرا ہے قرض اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت کہ اس کے پاس مال غنیمت ہے یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کے مال کا مالک ہے جسے کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لیے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا کچھ اور شروع کر دیتا ہے یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو شخص ان تین چیزوں سے پاک ہوگا اس کے لیے جنت کی زمانت ہے لہٰذا قرض میں زندگی بسر نہ کرے انسان ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے لیے قرض لینے کا جواز ہو سکتا ہے شرعی طور پر ضرورت مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے بشرتے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی یعنی اگر کسی نے جائز مقصد کے لیے قرض لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہ کون شخص ہے جو واقعی شدید ضرورت مند ہے حقیقی معنی میں ضرورت مند ہے اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھئے کہ بعض وقت آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض نہیں لینا ہوتا لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو انتہائی شدید حاجت کا شکار ہے اور آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے گا لیکن آپ کی جو کہ ایک ریلیابیلٹی ہے ٹرسٹ ہے لوگوں کو آپ پر تو آپ کو کوئی دے دے گا تو آپ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آپ اپنا قرضہ ادا کرتے رہیں بلال رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آتا آپ اس کو ننگا دیکھتے یعنی اس کے پاس پراپر ڈریس نہیں ہے تو مجھے حکم کرتے میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خرید لاتا اسے پہنے کے لیے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا یعنی یہ ایک جائز صورت ہے جس میں انسان ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ بھی ادائیگی کی نیت کے ساتھ جہاں تک قرض کے عداب کا تعلق ہے تو قرض کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید ضروری ہے کہ کتنے عرصے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے اوپن اینڈ نہیں ہونا چاہیے دس دن کے لیے دے دیں دس مہینے کے لیے دے دیں دس سال کے لیے دے دیں تو ٹائم پیریٹ الہ اجلن مسمع دوسری بات یہ ہے کہ لیتے یا دیتے وقت اس کو لکھنا ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے کسی قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو چوتھی بات یہ ہے کہ کرزدار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور اس میں کبھی بیشی نہ کرے گواہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی دو عورتیں کیوں تاکہ ان پر ذمہ داری کم آئے بوجھ کم پڑے نمبر سیون جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے اسے حاضر ہو جانا چاہیے گواہی دینے کے لیے کرز واپس مانگنے والے کو اجازت ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے سختی سے واپس مانگ سکتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کرز کا تقاضہ کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا یہ لیے اپنی گفتگو میں وہ حارش ہو گیا آپ کے صحابہ غصے میں اس کی طرف بڑھے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کے کرز والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عمر کا جانور تو ہے لیکن اس عمر کا نہیں ہے جتنا اس کو دینا بنتا ہے آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہو لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ کرز دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں دے رہا کہ میں تھوڑا اور انجوائے کر لوں کسی اور کے مال سے تو یہ انتہائی غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو تو وہ مان جائے اچھا ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں قرض ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی ٹال مٹول کرے تو سزا بھی دی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے یعنی لوگ پھر اس پر باتیں بنانے لگتے ہیں اس کی سزا کو جائز کر دیتا ہے ابن مبارک کہتے ہیں عزت حلال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے سخت کلامی کی جائے اور سزا کا مطلب ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یعنی اس پر کوئی عدالت کی طرف سے پھر پنشمنٹ دی جائے قرض کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ دیا یعنی جب آپ لوٹاتے تھے تو زیادہ دیتے تھے کمی نہیں کرنی چاہیے جس کا کرز دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے یعنی آپ اس کو گفت نہیں دے سکتے مثلا آپ نے کسی سے کرزہ لیا کرزہ لٹانے کی بجائے آپ اس کو گفت دے رہے ہیں یہ درست نہیں یہ سود ہوگا سعید بن عبی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ستو اور خجور کھلاؤں گا اور تم ایک مکان میں داخل ہوگے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے پھر آپ نے فرمایا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان حدیث سنائی تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی حدیہ دے اسے قبول نہ کرنا کیونکہ یہ سود ہوگا یعنی جس سے کرزہ لیا ہوا ہو اس کو گفت دینا سود بنتا ہے اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے کرزے کی ذمہ داری لے لی جائے کسی غریب نے کرزہ لیا وہ نہیں ادا کر پا رہا تو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے مقدام کندی سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ میں قریب ہوں جو شخص کرز یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر مر جائے وہ میرے ذمہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا کرزہ بھی ادا کریں گے اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے اسی طرح زکاة کے مال سے کرز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبهم صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان پر مقرر آملوں کے لئے ورکرز کے لئے اور ان کے لئے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے ایسے نان مسلم جن پر آپ خرچ کریں تو وہ مسلمان ہو جائے اور گردنے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو ازاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نیکی کے کام جائے اور مسافر میں یعنی جس کے پاس اب سفر کی حالت میں کچھ نہ رہے لٹ جائے یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اصل میں مسافر کو زکاة کیوں دی جائے گی کرز کیوں نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ تو چلا جائے گا وہ واپس کیسے کرے گا آکر تو اگر آپ کے پاس صدقات نہیں ہے تو آپ کرز ہی دے دیں تاکہ وہ حلال نہیں یعنی زکاة لینا حلال نہیں سوائے پانچ مواقع کے نمبر ایک زکاة وصول کرنے والے کے لیے کہ اگر وہ ایسی جگہ جاب کرتا ہے جیسے زکاة فاؤنڈیشن ہے یا کوئی اور کہ جہاں زکاة کا لین دین ہوتا ہے کٹھی بھی کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہے اور وہ وہاں کام کرتا ہے تو اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ زکاة ہی کے مال میں سے ہوگی وہ جائز ہے نمبر دو اپنے مال سے خریدنے والے کے لیے یعنی زکاة کا مال کئی بک رہا ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں نمبر تین مقروض کے لیے یعنی جس پہ قرضہ ہے وہ زکاة لے کے قرضہ ادا کر سکتا ہے بشرتے کے جنون ریزن کے لیے شدید ضرورت میں قرضہ لیا ہو نمبر چار جہاد کی سبیل اللہ میں اور نمبر پانچ ایک اس صورت میں کہ مسکین کو کسی نے کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ اسے مالدار کی طرف ہدیے کے طور پر بھیج دے یعنی غریب مسکین فقیر کو زکاة دی گئی اس نے لے لی رکھ لی پھر اسے خیال آیا کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے کوئی دوست ہے اس کو میں نے گفت دینا اب یہ مسکین اس مال کا مالک بن چکا ہے اب زکاة والی کنڈیشن ہٹ چکی اب یہ اس کی ملکیت میں آگیا مال اس مال میں سے وہ اپنے کسی بہن بھائی وغیرہ کو کوئی توفہ دینا چاہے دے سکتا ہے پھر یہ کہ کرز ماف کر دینا بھی ایک نیکی ہے حضرت عیشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی ایک آدمی دوسرے سے کرز میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور ان کے کہنے کے انداز کی خوبصورتی تھی اور ان کا لحاظ تھا لوگوں کو جیسے وہ کہتے تھے لوگ بیسے کر لیا کرتے تھے کسی کا کرز ادا کرنے سے قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملتی ہے ابو قطادہ نے اپنے ایک کرزدار سے کرز کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چھپ گیا پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں ابو قطادہ نے کہا اللہ کی قسم اس نے کہا اللہ کی قسم ابو قطادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو محلت دے یا اسے معاف کر دے یعنی اس کا قرضہ معاف کر دے اگر واقعی وہ غریب ہے لیکن بعض اقتہ لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے اور ٹالمٹول کرتے ہیں یہ ظلم ہے ان کو نہ بھی آپ معاف کریں تو کوئی بات نہیں لیکن جو حقیقی ضرورت ماند ہے مثلا کسی کی سیلری ہے وہ بہت محدود ہے اور اس نے کسی مشکل وقت قرضہ بھی لے لیا اب سیلری سے تو مہینہ بھی نہیں گزرتا وہ قرضے کے لیے کہاں سے رقم نکالے تو ایسی صورتحال کو پھر دیکھ کے معاملہ کرنا چاہیے ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی مفلس کو دیکھو جو میرا قرضدار ہو تو اس کو معاف کر دیا کرو ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے آپ نے فرمایا موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا کیونکہ وہ لوگوں کے قرضے معاف کر دیا کرتا ہے یعنی جو نہیں دے سکتا نہ دے جانے دو اس کو خود سامنے بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شکریہ ادا کرے یا کوئی تعریف کرے قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے فرشتے آئے اور پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو جو مکروز ہیں محلت دے دیں یا موتاجوں کو معاف کر دیا کریں آپ نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا یعنی اس کی جان آسانی سے لی قرضہ معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو محلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا تو قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو کہ میں نے دینا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اللہ اس کے رزق کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا انسان کو قرض ادا کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے ابو ریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسررت نہیں کہ میرے لیے اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں اگر کوئی شخص پوری کوشش کرتا ہے اور پھر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں یعنی یہ دنیا میں جب آپ تھے تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو آپ کی سفارش مل جائے میت جو مال چھوڑ کر جائے اس میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا اگرچہ قرآن مجید میں پہلے بصیت کا ذکر آتا اور بعد میں قرض کا لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر قرض پہلے ادا ہوگا جو شخص قرض ادا کر سکتا اور نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان نکلنے میں مشکل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی یعنی وہ جو اوپر جاتی ہیں روحیں وہ اوپر نہ جا سکیں قرض کی وجہ سے روح قید میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبے میں فرمایا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا کیا یہاں بنو فلان کا کوئی شخص ہے پھر کسی نے جواب نہیں دیا آپ نے پھر پوچھا تو ایک شخص نے کھڑا وکر کہا میں ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پہلے دو بار پوچھنے پر تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا کس چیز نے روکا تمہیں میں تو تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں پکار رہا تھا تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید میں ہے سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اٹھا اور اس نے قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا نہ بچا یعنی یہ جو بندہ آیا تھا اس کا قرضہ آپ ادا کرنا چاہتے تھے تو زندہ ہے تب بھی یعنی وہ ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے اور مر گیا ہے تب بھی شہید سے بھی قرض معاف نہیں یعنی شہید کی روح بھی مولک ہوتی ہے جب تک قرض نہ ادا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمہ قرض ہوتا اگر ادا نہ کرنے کی نیت سے کوئی قرض لے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ نہیں دے گا ادا نہیں کرے گا وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا یعنی قیامت کے دن اور جو شخص قرض ادا نہ کرے اور اس کے بغیر ہی فوت ہو جائے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا پھر اپنا ہاتھ پشانی پر رکھ کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سختی اتری ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا کرز کے بارے میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو پھر وہ زندہ ہو جائے پھر اسے مار ڈالا جائے پھر زندہ ہو جائے پھر قتل کیا جائے اور اس پر کرز ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کا کرز ادا کر دیا جائے یعنی کرز ایسی چیز ہے جسے لازمان ادا کرنا ہی چاہیے یا پھر معاف کروا لینا چاہیے کرز ادا نہ کرنے والے کا قیامت کے دن نیکیوں سے کرز ادا ہوگا یعنی چھوڑا نہیں جائے گا وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مقروض ہو کر مرا تو یاد رکھے کہ وہاں دنوں میں دینار نہیں ہوں گے وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا یعنی اگر نیکیاں کم پڑ گئے تو جس سے کرزہ لیا تھا اس کی برائیاں لینی پڑے گی سزا بگتنے کے لئے کرز کی ادایگی میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ویسے تو ہر معاملے میں لیکن خاص طور پر ایسے پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلوں میں جا کے کھڑا ہوا انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے کرزوں کی ہے کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ کرز ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے کرز ادا کر دینا اور فرمایا بیٹا اگر کرز ادا کرنے سے آجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا عبداللہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات سمجھ نہ سکا میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا آپ کے مولا کون ہے انہوں نے کہا اللہ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے کرز ادا کرنے میں جب بھی مجھے مشکل پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا کرز ادا کر دے تو ادا کی کی کوئی نہ کی صورت پیدا ہو جاتی پھر یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ابن قیم کہتے ہیں جو اپنے مسائل اور مشکلات اور اہم کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو بھی اس کو فکر میں ڈالتی ہے یعنی جو اپنے معاملات اللہ کے سپورت کر دے گا حوالے کر دے گا اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے جتنا جتنا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی امید بانتا ہے سچا توقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی عارضوں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا لیکن ہم بھی بری بری باتیں سوچتے ہیں کسور ہمارا اپنا اسی لئے ہمارا دل چھوٹا ہوا رہتا ہے اور ہم اداس رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنا گمان اللہ سے اچھا کر لیں کہ اللہ بہت اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ کر دے گا اللہ ہے نا اللہ کے ذمہ ہے میں نے اپنا معاملہ اس کے سپورد کیا کہ اللہ تو ایسا کر دے یعنی مالک الملک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس سے اچھی امیدیں لگائے وہ کہتا ہے کہ جو اللہ پر سچا توقل کرتا ہے اپنے توقل کو بھی پرکھا کریں کہ کتنا سچا ہے صرف کہنے کی حد تک تو نہیں کہ دل بھی یقین کر رہا ہے اللہ کبھی بھی اس کے عرضوں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا اللہ کسی امید باندھنے والے کی عرضوں اور امیدوں کو ناکام اور ناومید نہیں کرتا اور نہ ہی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے اس سے امید لگانے اس سے اچھا گمان کرنے سے بڑھ کر سینے کو زیادہ فراخ اور وسیع کرنے والی کوئی اور چیز نہیں یعنی اگر سینے کی گھٹن اور اندر ایک پریشانی اور ایک غم دبا ہوا اور چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کریں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں اللہ سے اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ دل کھل جائے گا دیکھیں حالات تو وقت ساتھ ہی بدلتے ہیں جب اللہ چاہے لیکن انسان جو بوجھ تلے دبا ہوتا ہے اس بوجھ کا ہٹنا ضروری ہے اس سٹریس کا دور ہونا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے انسان اللہ تعالی سے اچھی امیدیں رکھیں اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں ابن قیم کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا ارادہ کر لے اور اس کا اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو وہ اس کو ہٹا لے گا وہاں سے اس کو بھی ہٹا لے کیونکہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ سے مدد مانگی کیونکہ جب اللہ تو بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ سے مدد مانگتے پھر اللہ تعالی مدد کرتا اور بندہ اس مشکل سے نکل آتا ہے ابن مسود کہتے ہیں مومن کو اللہ پر اچھا گمان کرنے سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں دی گئی قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب قرض کے ادائیگی کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہیں میں ان کا ذکر آپ سے مختصر کر دیتی ہوں لیکن اس کو اپنے پاس رکھئے اور جیسے قرآن مجید ہے اگر بڑی سائز کا تو اس کے اندر بھکمات کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے تو جو کوئی بھی ایسی مالی مشکل کا شکار ہو وہ اللہ تعالی سے یہ دعائیں پڑھ کر ضرور مدد مانگے ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی ہے اللہم مالک الملک والی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ کہ اللہ تو دنیا اور آخرت کا رحمان ہے ورحیمہما اور ان پر رحم کرنے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دیں اور رحمت مانگیں اللہ سے ارحمنی رحمتن تغنینی بہا ان رحمت من سواک یا اللہ مجھ پہ ایسی رحمت کر دے جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بینیاز کر دے ملین انسان کو یہ ہوتا نہیں لوگ بڑے ظالم ہیں لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہیں لوگ خیال نہیں کرتے تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہی رحمت مانگنی چاہے اور وہ ہی اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ جتنا بھی کرزو تو ادا ہو جائے گا ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العزیم ورب كل شيء فالق الحب والنواء ومنزل التورات والانجیل والفرقان عوذ بکا من شر كل شيء انت آخذ بناسیته اللہم انتا الابل فليس قبلك شئی وانتا الاخر فليس بعدک شئی وانتا الظاهر فليس فوقک شئی وانتا الباطن فليس دونک شئی اقدعنا الدین واغننا من الفقر اے اللہ آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے تورات انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے میں ہر شر سے ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے اے اللہ تُو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تُو سب سے آخر ہے تیرے بعد کچھ نہ ہوگا تُو ہی ظاہر ہے پس تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں تُو ہی پوشیدہ ہے پس تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا قرض ادا کر دے اور ہماری محتاجی سے ہمیں بے پرواہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے اس وقت یہ دعا پڑھنی شاہی ہے اس میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کو پکارا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مائٹ اور قدرت ہر چیز کا مالک ہے پچھلی دعا میں بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت بادشاہت کی بات تھی یہاں بھی وہی بات ہے کیونکہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے اور عرش کی جسامت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک سہرا میں پڑا ہوا رنگ ہو اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہیں جیسے سہرا میں پڑا ہوا ایک رنگ تو آپ سوچئے کہ آپ کتنی بڑی بڑی چیزوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں بھی اللہ کی قدرت ہے اگر دعا کو آپ دیکھیں تو ایک طرف آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں بڑے بڑے مخلوقات اور پھر عرش کا واسطہ اور اس کے بعد سب سے چھوٹی چیز فالق الحب و النواء دانے اور گٹلی کا گٹلی سے درخت نکلتے ہیں عموماً اور دانوں سے فصلیں اگتی ہیں اس کا بھی رب تو ہے ایک ایک ذرے کا رب تو ہے یعنی اللہ کی قدرت نرالی ہے یعنی کس طرح اللہ سبحانو تعالی چیزوں کو بڑھاتا ہے پیلاتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر یہ کہ عظیم کتابوں کی بات کی گئی تورات انجیل اور قرآن کی یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں یہ اللہ کی بڑی چیزوں میں سے ہیں یعنی بہت بڑا کلام ہے اللہ کا اور قرآن کو فرقان کہا گیا کیونکہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے اس لئے ان کے ساتھ رب نہیں آیا واقعی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رب آیا ہے اگر دعا کوئے غور کریں ان ساری چیزوں کو وسیلہ دے کر اللہ سے اپنی حاجت رکھی جائے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی جائے اور پھر اللہ سے حفاظت مانگی جائے ہر جاندار کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو ان سب کے شر سے اللہ مجھے بچا لے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا وسیلہ ہے کتنی عظیم دعا ہے یہ اسمائے حسنہ میں یعنی ان چار اسمائے کو بیان کیا گیا ہے پہلا زمانے کے لحاظ سے تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے دوسرا جگہ کے اعتبار سے زمانی احاطے پر الاول اور الاخر دلالت کرتے ہیں اور مکانی احاطے پر الظاہر اور الابادن اور پھر آخر میں دعا کے مانگی کی کرزے سے نجات دے دے اور فقر سے پناہ دے دے کہ آئندہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑے پھر ایک اور دعا ہے اہلا میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں یعنی اتنی بری چیز ہے جس کو گناہ کے ساتھ یہاں منشن کیا گیا ہے گناہ جو ہے یہ انسان کو سزا کی طرف لے جاتی ہے اسی طرح قرض انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہلا کے رسول آپ قصرت سے مغرم اور مأسم سے پناہ مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا جب انسان پر کرز چڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے یعنی اس سے برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر یہ ہے کہ کرز کی وجہ سے بعض وقت بندے اور طرح بھی گناہگار ہو جاتے ہیں تو اس لیے کرز سے پناہ مانگی گئی اور یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے یہ کرز سے پناہ کی دعا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور نہیں ہے کہ کرز ہوتا تھا اس لیے بھی بار بار یہ دوراتے اور سکھاتے تھے کہ امت کو طریقہ آ جائے ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم مکفلی بحلالکا ان حرامکا واغنینی بفضلکا امن سواکا اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے اور اس وقت چونکہ مال کا لفظ بزاتے خود آیا نہیں تو اس لیے ہر حرام سے بچا کے مجھے حلال کی طرف لے جا اللہم مکفلی بحلالکا حلال ہمارے لئے کافی ہو جائے تھوڑا بھی ہے تو بہت کافی ہو جائے بجائے اس کے کہ ہم حرام کی طرف دیکھیں اور حرام سے اپنی خواہشات پوری کریں حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو کرز ادا کرنے سے آجز ہو چکا تھا اس نے عرض کیا میری مدد فرمائی ہے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات سے کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا کہا کرو ایک اور دعا ہے اس حدیث کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلح سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے لئے تلاش کر دو جو میری خدمت کرے جبکہ میں خیبر کے لئے نکلوں ابو طلح اپنی سباری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے لے گئے میں اس وقت ابھی لڑکا تھا جو بالک ہونے کے قریب تھا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا یعنی چھوٹی مجھے چیزیں اٹھا کے لئے آنا رکھنا چیزیں سیٹ کرنا اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے اللہم و انی اعوذ بکا من الہم والحزن یہ آپ کی کسرہ سے پڑی جانے والی دعا میں تھا تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں کئی پر جہاں جو روزمرہ کی آپ کی دعائیں ہیں تاکہ آپ زیادہ زیادہ ان کو پڑھ سکیں اسی طرح شروع میں میں نے بات کی تھی منظل لذی یقرد اللہ قردن حسن کون ہے جو اللہ کو کرز دے کرز حسن تو اس کے لئے بہت زیادہ گناہ اس کو بڑھا کے لٹائے ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا جیسے کسی غریب کو کھلا دیا کسی مسکین کی مدد کر دی کسی مکروز کا کرز اتار دیا اور جو اللہ کو کرز دینا ہے وہ دین کی اشاعت دین کی دعوت دین کی خدمت دین کے کاموں میں لگانا ہے یعنی دین کی تعلیم کے سلسلے میں دین کی دعوت کے سلسلے میں دین کی کتابیں چھاپنے دین کو پھیلانے کے لئے جو انسٹرومنٹس جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہیں جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اخراجات پوری کرنے کے لئے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرز لیتا اور اس کو کئی گناہ بڑھا کے لٹاتا ہے وہ کسیرہ کتنے ہیں وہ نہیں بتائے گے تو اس لئے آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو کہ ہے برکت والا یا اس میں صدقہ کرنے کا اور اللہ کو کرز دینے کا سباب کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے نیکی کے کاموں میں بھی ضرور استعمال کریں اپنے وال کو تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے اور کئی گناہ بڑھا کے کیونکہ اس کی لاجے کیے ہیں ایک ہفز ٹوڈنٹ ہے مثلا آپ نے اس کو سپانسر کیا وہ ہفز کر گیا اب وہ ہر سال ترابی پڑھا رہا ہے کون اس کے ساتھ شریک ہو گیا عجر و سباب میں جس نے اس کی فیز دے کر اس کو اس مقام تک پہنچایا ایک طالب علم ہے جو دین سیکھ رہا ہے اس کے بیٹھنے کی کرسی آپ نے خرید کر دیا ایک ایک کرسی تو آپ نہیں خریدتے لیکن ایک مثال دے رہی ہوں جس پر اس نے بیٹھ کے پڑھا یا جس روشنی کو اس نے استعمال کیا یا جس پانی کو اس نے استعمال کیا وہ سارا اس کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تھا وہ تعلیم حاصل کر کے چلا گیا اس نے آزار لوگوں کو پڑھا دیا سکھا دیا آگے پھیلایا اس کو جہاں جہاں تک وہ نور جائے گا آپ کی سپورٹ اس میں حصہ بن جائے گی تو اس لیے خیر کے کاموں میں فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں کیونکہ عام طور پر جو پرسنل لیول پر ہم ضروریات ہوتے ہیں وہ پورے کرد کے بہت ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس کرتے ہیں لیکن جہاں استعمالی طور پر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے یا کسی باکس میں ڈالنا پڑتا ہے یا ایسی جگہ دینا پڑتا ہے جہاں کوئی انسٹنٹلی اکنالیج نہیں کرتا یا شکریہ نہیں کہتا یا جزاک اللہ اس وقت نہیں بولتا یا اپریشیٹ نہیں کرتا تو پھر ہمیں لگتا کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو اس میں آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے سات لوگ جو عرش کے سائطہ لے ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دائیں ہاتھ جو خرچ کرے بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکلا ہے اور کبھی کبھی ایسے ہی بے حساب بھی خرچ کیا کریں تاکہ اللہ بھی آپ کو بے حساب لوٹائے کل ہم ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا کرے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ